وزیر آسم عمران خان تقریب سے خطاب کرتے ہیں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں جہاں پر وہ میرٹ کو بڑا ترجیح دیتے ہیں اسی طرح سے کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں نے میرٹ کی درجیاں اڑاتی رہی مگر اب میرٹ پر فیصلے ہوں گے اور میرٹ پر ہی کرزے دیا جائیں گے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرٹ میرٹ کا راگ علاپنے والی پی ٹی آئی کیا میرٹ پر ہی اب تک چل رہی ہے میرا نہیں کیا مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے ہم ان جنرلسٹوں نے انہیں قسم شامل ہے جو پہلے دن سے دیکھئی کے نیریٹیو کو سپورٹ کرتے رہے اور وہ سپورٹ کو اس بنیاد پر کسی لالج کے اور کسی ایجنڈے کی بنیاد پر نہیں صرف اس لی ہے یہ اس مولد کے اندر ایک اصاب کی بات کرتے ہیں یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں یہ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی اقتدار میں آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے انونلی اور پی ٹی آئی کو ہی ایک طرح سے فالو کرنا شروع کر دیا ہے آپ پی ایچ اے سے شروع ہو جائیں ایڈی اے میں چلے جائے ایڈی اے سے شروع ہو کہ جی ڈی اے میں ایف ڈی اے میں تمام جتنے ادارے ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی ورکر اپنے وہ چمچے کانٹے اسی طرح گسا دی ہیں جس طرح انونلی گسایا کر دی تھی یعنی ان کا بھی مہرٹ وہی تھا کہ ہمارے چمچے کانٹے ورکر ہیں اور ان کا بھی مہرٹ یہ ہے میں حران اس بات پہ ہوں وہ ٹیپٹا جیسے ادارے جو سکل تیار کرتے ہیں نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں وہاں پہ اگر پلٹیکل ورکروں کو آپ لگا دیں گے اور کوئی ایک ادارہ نہیں بچا جہاں پہ پیوٹکی کے ورکر اسی طرح جا کے بیٹھ گئے ہیں جس طرح نونلی کے لوگ بیٹھ ہوئے تھے نا ان کی تریننگ ہے نا ان کا وی این ہے نا ان کی ایڈوکیشن ہے اوورسیز بات سانگ کا ایک کمیشن ہے پنج آپ کا جو بہت سپیریئر ادا رہا ہے وہاں پہ ایک نیم خاندہ ٹائپ ایک پلٹیکل ورکر ہیں رامے صاحب کوئی وہ بیٹھ ہوئے ہیں سائیوال کے جو سرور صاحب اس کے سپاس چیئے ہیں تو اگر آپ ان کے پیکج دیکھیں ان ورکروں کی سکل دیکھیں ان کا میرٹ دیکھیں تو پھر بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ یہ ٹیکنو کریٹ کی سیٹیں تھیں یہ امپورٹنٹ لوگوں کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی نونلی کی طرح پکیے بھی اپنے ورکروں کو اسی طرح نواز رہی ہے تو میرٹ شیرٹ مجھے تو خیر نظر نہیں آرہا اسی طرح آپ نئے پاکستان ہاؤزنگ سوسائیٹی کی بات کر لیں سوسنگ پروجیکٹ کی بات کر لیں اس میں بھی میاں محمود عرشید صاحب چند اپنے پارٹنرز کے ساتھ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ کس سے کہانیاں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں پنجاب پروجیکٹ کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں ہاؤزنگ منسٹر ہیں اسی طرح بہت سارے شعبوں کے در مسئلہ ہیلتھ منسٹر کے آنی صاحب تھے وہ کس وجہ سے منسٹری سے ہاتھ دو بیٹھے اور منسٹر جو گرگ چلے گئے ہیں کرپشن کی وجہ سے سکینڈلز کی وجہ سے وہ کیا ایشو تھا تو بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی اور بہت ساری چیزیں آنے والے وقت میں آئیں گی لیکن عمران خان کا ایک ایجز ضرور ہے کہ وہ جہاں پہ نشاندی ہوتی ہے چیزوں کی تو اس پہ وہ ایکشن ضرور لیتے ہیں اچھا زلفارہ صاحب آخری آخری آپ کے جانے میں ایک سوال رکھوں گا اس کے بعد مجھے بریک پر جانا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر شاہی جوڑے کی آمد ہوتی ہے اس سے جو دنیا میں ہے وہ پاکستان کا بہت سوفٹ امجنی جا رہا یقینا یہ جو آمد ہوئی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ویزٹ ہے اس کی کئی ڈومینشنز ہیں ایک ڈیپلومیٹک بھی ہے اس کا ایک پرسنل تچ بھی ہے اس میں کئی لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو شہزادہ ہے وہ آگے چل کے یہ کئی بننے والا ہے اس لحاظ سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور وہ ایک ان کی ٹرینے کا حصہ ہوا کرتا ہے کہ وہ مکلم حوالت کے اندر جا کے ایک طرح سے وہ چیزوں کو کلچرلی اور ان کے سسٹم کے قریب تر جا کے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ امران خان کا اس فیملی کے ساتھ ذاتی بڑے اچھے ریلیشنز ہیں اور اس کا ٹریکٹ امران خان کو چاہتا ہے کہ اس نے یہ سارا منیج کیا ایون جمائمہ اور امران کے جو برزرنس انہوں نے سارا اس پر رول پلے کیا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پوری دنیا کے اندر ٹورزم کے حوالے سے جگہ جگہ اڈوائیز ری لگی رہی تھی لا نشان لگا ہوا تاکہ پاکستان میں ٹیول مت کریں یہ جو وزٹ ہوئی ہے اس وزٹ کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ایک بڑا سٹرانگ میسیج کیا ہے اور بڑا زغددست میسیج کیا ہے اور آج پوری دنیا جو پاکستان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی تیس وزٹ کے بارے کے آنے پاکستان کے بارے میں کھل جائیں گے اور پوری دنیا پاکستان کے بارے میں ایک تاثر کو تبدیل کرے گی پاکستان ایک ٹیرس کنٹری کی بجائے پاکستان کو ایک ٹیسفل پاکستان سمجھے گی اور وہ پرپیگنڈا جو بھارت امیشہ سے کرتا رہے پوری دنیا میں بلینز ڈالر لگا کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ نے بہت شکریہ ظلفقار راہ صاحب ہمارے ساں ٹیل فن لائن پر موجود تھے مذاکراتی حکم کمیٹی حکومت کی جانب سے بنا دی جاتی ہے مگر ہوگا کیا یہ بھی ایک جو ایک ابھی تک تو سوال یا نشان